کوئی سزا کیوں ملی سزا ان کو بڑی مہت ایک سمپل بات پہ ملی اور وہ یہ ہے کہ وہ عدالت کو تسلیبہ جواب نہیں دے سکے وہ سوالات کا جواب نہیں دے سکے تو جب ایک سٹوڈنٹ ہو اور وہ پرچے میں سوالات کے جواب نہ دے تو اس نے کیا ہونا ہے اس نے تو فعل ہونا ہے تو یہی ہوا شعباز شریف کے ساتھ اور یہی ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ ان سے جو سوالات پوچھے گئے ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا اور وہ اس بات میں بھی ناکام رہے کہ وہ کسی قسم کے ثبوت پیش کر سکیں ان کی بیٹی مریم نواز جو کہ آج پرس سے مخاطب تھی وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم تو خاندانی رئیس ہیں اگر خاندانی رئیس ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے پیسہ صحیح طریقے سے بنانا اس میں کوئی جرم نہیں ہے اسلام بھی اجازت دیتا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے آپ اپنی محنت سے امانداری سے پیسے بنائیں اساسے بنائیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آپ سے یا کوئی عدالت آپ سے پوچھے کوئی ٹیکس آثورٹی آپ سے پوچھے کوئی تفتیشی افسر کسی بھی ادارے کا آپ سے پوچھے کہ جی یہ ذرائع کہاں ہیں کہاں سے آئے کیسے بنائے آپ نے تو اس کا سمپل جواب ہوتا ہے جس طرح کہ ہم عام لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں تو ہم جب جواب دے سکتے ہیں اپنے پروف لے جاتے ہیں اور کیس ختم ہو جاتا ہے یا اگر جواب آت نہیں دے سکے تو ہم اس پہ وہ جرمانہ ہو جاتا ہے یہی بات نواز شریف نے بھی کی جو ان کا بیانیہ تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالاتر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھنا ان کی شانوے گستاخی ہے کیونکہ وہ ایک خاص مخلوق ہیں تو اس طرح تو ہوگا نہیں دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک جمبوری پارٹی ہیں لیکن جو آپ کا رویہ ہے وہ تو باچھاہوں سے بھی زیادہ تقبر کا ہے کہ آپ تو اپنے سے نیچے کسی انسان کو انسانی نہیں سمجھتے ہیں کسی بھی ادارے کے سامنے قانون کے سامنے پیش ہونا یا ان کے سوالات کا جواب دینا آپ اپنی حتق سمجھتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ ملک ٹھیک ہے جب چیزیں آپ کی منشاہ کے مطابق ہو رہی ہوں یا وہ ادارے آپ کی منشاہ کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ایک لیڈر جو کہ اپنے آپ کو تین دفعہ اس ملک میں وزیراعظم بنا جس طرح بھی بنا وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا اس کے احساسے باہر ہیں اس کی اولاد باہر ہیں اس کی سرمایہ کاری باہر ہے تو اس کا اس ملک میں کیا سٹیک کیا ہے آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے پرائیم میسٹر صاحب کے گھر کا ذکر کیا کہ تین سو کنال کا ایک گھر تو پرائیم میسٹر عمران خان تو نہ تو کاروبار میں تھا اور نہ انہوں نے کوئی عوامی اہدہ سنبھالا ہوا تھا انہوں نے تو اپنی حق حلال کی خون پسینے کی لٹرلی خون پسینے کی کمائی پروپر بینکنگ چینلز اس وقت تو سیاست میں بھی نہیں تھے پروپر بینکنگ چینلز کے تھوڑو آئی اپنی چالیس سال کا آپ ہی نے کیس کیا تھا اس کو کہتے ہیں پولٹیکل ویکٹمائزیشن کہ ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ جس کے اباو بورڈ ہو ساری دنیا اس کو جانتی ہو اور آپ اس پہ ایک کیس کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی منی ٹریل دیں ان کا خیال تھا کہ سارے انہی کی طرح ہیں انہوں نے ایک ایک چالیس سال کی منی ٹریل انہوں نے دی اور اسی وجہ سے اور وہ اس وقت انہی کی حکومت تھی یہ نہیں کہ کوئی ہماری حکومت تھی اس وقت کی حکومت میں جو سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا وہ قصہ ختم ہو گیا ہمارا لیڈر اپنے مضبط ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو گئے جبکہ انہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا ایک ثبوت پیش نہیں کیا ہمیشہ جمہوریت کے پیچھے کبھی سیاسی وقتمائزیشن کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا اور عوام کا بھی وقت ضائع کیا اور جوابات بھی نہیں دیئے یہی عدالت تھی نا جس نے ان کو صحت کے لیے ایک وہ دی تھی زمانت دی تھی اس وقت وہ ٹھیک تھی تو انہوں نے جس طرح کے ماضی میں اپنا ان کا کردار رہا ہے جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا ان پہ دباؤ ڈالنے کا ملک قیوم کے ساپ سب کو یاد ہوگا وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں پہ یہ جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے گڑ جوڑ ہے یہ تو آپ توہینی عدالت کر رہے ہیں یہ نہیں عدالتیں اگر آپ کی منشہ کے مطابق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے اگر نہ دیں تو پھر وہ ان پہ پریشر ہے یہ کیسی منطق ہے جو فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو ٹھیک ہے جو نہیں آئیں تو پھر آپ جو ہے تو ایک سیاسی وہ وکٹم بن جاتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی اب پاکستان بدل چکا ہے آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں کبھی اے پی سی کے اس میں کبھی دھرنوں میں کبھی آپ ابھی جلوسوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں کس چیز کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ نے تو اے پی سی میں کیا علامیہ دیا ہے کوئی ایک چیز ہے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے کہ جی صرف عمران خان جائے عمران خان کیوں جائے اس لیے کہ وہ بکتا نہیں ہے وہ جھکتا نہیں ہے اس لیے عمران خان جائے کہ ان کی اس کی پسند کی حکومت آئے اور یہ جو بھی کریں اور سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں صاف سترے ہو جائیں اور یہ دوسرے ملکوں میں اگر اس ملک سے اتنی ان کو محبت ہے تو وہ خود بھی آئیں جس طرح عمران خان اپنا جو بھی اساسے تھے وہ جو بھی تھے تھوڑے بہت تھے وہ ادھر ہی لائے نا ان کی تو کوئی باہر جہدادیں نہیں ہیں اس لیے ان کی اس ملک سے کمیٹمنٹ ہے ان کی کیا کمیٹمنٹ ہوتی ہے جس ملک کو آپ اس قابل نہ سمجھیں کہ وہاں آپ کی اولاد رہے ایسا ملک اس کو آپ اس قدر نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں آپ جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک میں انویسمنٹ کریں کیسے کریں گے وہ جب کہ آپ خود جو ہے تو سارے آپ نے اساسے باہر رکھے ہوئے ہیں اپنی اولاد کو باہر رکھے ہوئے تھے اس ملک کے ساتھ کیا کمیٹمنٹ ہے آپ کی کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو اقتدار ملے جس کے ذریعے آپ اپنے کرپشن کر سکیں اور اپنے وسائل بنا سکیں اب اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے اس کا جو ہے تو جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان ہے اور اس کے عوام ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم اور ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو سلوگن تھا جو ہماری کمیٹمنٹ تھی عوام سے کہ ہم اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے ہم وہ بالکل کریں گے ہمیں خوشی ہے حالانکہ ہمارا کوٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہم کسی کے اس میں ہم رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں جب وہ انہوں نے دے دیئے تھی کئی کیسز میں ان کو زمانت بھی مل گئی ہدیبیہ کا کیس تھا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس سے کلیر کیا کیس ہو سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اپنے فیصلے کریں اور اس ملک کو اگر ترقی ہم نے دینی ہے تو وہ اسی طرح دینی ہوگی کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہم نہیں چاہتے ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر نے خود اپنا کیس لڑا کوئی سفارشیں نہیں کی کوئی اپنی سیاسی وکٹمائزیشن کے نعرے کے پیچھے نہیں چھپے انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دیا ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس بحث میں نہ الجائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہمیں آپ سیدھے سوالات کا جواب دیں کہ آپ یہ اساسے آپ نے کیسے بنائے باہر کیسے لے گئے اس کا جواب چاہیے عوام کو اس کے علاوہ ہماری نہ ان سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہم کسی اور وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں اور شعباز شریف اور عمران خان کا مقابلہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے شعباز شریف ان کا کمپیٹیٹر ہے یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں ایک توہین سمجھتا ہوں کہاں عمران خان اور کہاں شعباز شریف عمران خان ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے بائیس سال کی جدوجہد کے ذریعے ایمانداری سے اپنی ملک کا نام روشن کیا یہاں آکے بغیر کسی حکومتی عوضے میں رہتے ہوئے ہسپٹل بنایا رفاہی کام کیے وہ یہ چیزیں اپنے لئے ذات کے لئے بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں اس نے اس کا جو قول اور فعل ہے وہ ایک ہے ان کی طرح نہیں ہے کہ عوام کو استعمال کرو سیاست کے لئے اور پھر بناو اپنے لئے مال اور جب وقت آ جائے تو پھر یا انہارو کر لو اور یا جو ہے تو ملک سے فرار اختیار کر لو ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پورتائیوش اس میں ماحول میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اتنی انقلابی تقریر انہوں نے کی نہ تو ان کے پلیٹسلز نیچے آئے نہ ان کا بلڈ پیشر اوپر گیا نہ ان کی ہارٹ بیٹ کچھ ہوئی تو یہ کیا ہے یہ مزاق ہے یہ عوام کے ساتھ مزاق ہے اس ملک اداروں کے ساتھ مزاق ہے ابھی اس کی جو تفصیل ہے جو قانونی وہ ہے ایسپیکٹ میں ریکوست کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ جو ہے تو بتائیں شکریہ شکریہ جی اسلام علیکم آج کے دو میں سمجھتا ہوں ایونٹ سے جس پہ تھوڑا سوڑا میں کومنٹ کرنا چاہوں گا پہلا تو شہباز شریف کی جو زمانت قبل از گرفتاری تھی اس کا عدالت لاہور ہائی کورٹ سے منسوخ ہونا اور اس کے بعد جو کہ ایک قانونی ایشو چال رہا تھا پچھلے کچھ ماں سے اور اس کے بعد ایک بریم ناز جو ان کی رشتے میں بھانجی ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ہے دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں آج تو بڑا واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ قانونی جنگ تو ہار گئی قانونی جنگ اس طرح سے ہار گئی کہ آپ کی بیل بیفور ایریسٹ آپ خود عدالت کے پاس گئے تھے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی بیل بیفور ایریسٹ ریجیکٹ کر دی قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس کے فوراں باب ایک بکھلائی ہوئی سی کوشش کی گئی ہے بیانیے کی جنگ کے اندر اپنا قدم جمانے کے لیے جس میں پہلے چھوٹے والی مریم جو مریم اور رنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے آگے کچھ فرمودات فرمائے لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے جو کہ میں سمجھتا ہوں کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمر میں آتے ہیں اور ایک وہ رٹی رٹائی تقریر جیسے کہ قرائے کے ترجمان کرتے ہیں وہ آ کے فرما کے چلی کہ یہ سوچا ہی نہیں میری بہن نے کہ اس پہ کنٹیمٹ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ سیدھا سیدھا عدلیہ کے اوپر حملہ تھا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ آئی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آپ کی سماہ خراشی کی اس کے اندر دو تین پوائنٹ سے ان کے پر میں جلدی سے کومنٹ کر دوں تاکہ کیس معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو پولٹیکل بیانیے کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی چوری کو ایک تو مریم نواز صاحبہ کہ اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں تو یہ ایک ٹوٹل فرمایشی پروگرام تھا اس کے اندر نہ ہی وہ گرمی تھی نہ ہی گفتار کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے نہ جذبہ نہ وہ دھار اور اگر آپ اس کی پوری چیزوں کو لے گے تھوڑا سا ان کے پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جہاں جائیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج شباہ شریف صاحب کو مسلم لیگ اب یہ نون ہے یہ شین ہے جو کوئی بھی ہے جو سا بھی یہ حرف ہے اس میں سے شباہ شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارڈ شیٹ پیش کر دی شباہ شریف اپنے چچا کے بارے میں اور جس طرح سے مغلیہ خاندان کا وہ داستان ہے کہ ہمیشہ ہی گھر کے اندر سے حملے کیے جاتے ہیں اس طرح سے آج بھانجی نے چچا کی سیاست کا ایک تو پہلے ہی بلو تھا کہ لاہور ہائی کو بطی جی سو لے بطی جی میں رشتے میں تھوڑا سو لوں بطی جی نے چچا کا میرے چچویں چچا کی سیاست کا ہے باپ باپ بند کر دیا انہوں نے آج کھلے الفاظ میں بلکہ کھلی طریقے سے بتا دیا کہ شباہ شریف صاحب کی پچھلی تیس سال کی سیاست مفہامت کی سیاست ہے یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا حکم مانتے ہیں لیکن ان کی سیاست مفہامت کی سیاست ہے تو ایک دفعہ پھر ہونہار بطی جی نے اپنے چچا کے اوپر بڑا اچھا وار کیا اور اپنی پارٹی کے اندر انٹرنلی ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر ایک زن کاری زن لگائی جس میں ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ مفہامت کی سیاست کرتے ہیں اور میں مفہامت کی سیاست نہیں کرتی ہوں اس برے وقت میں بھی برا وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ گرفتار ہو جب اتنا سخت کیس ہو تو برا ہی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتی انہوں نے ان کی سیاست کا بھی وہ کہتے ہیں تختہ دھرن کر دیا اب جو انہوں نے کچھ فرمایشی طور پر دو تین چیزیں کی وہ اتنے ویک آرگومنٹس تھے کہ وہ تو ایک منٹ میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی بس میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں باقی آپ لوگ خود سمجھنے والے لوگ ہیں ایک پہلے وہ احسن قبال صاحب آئے انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اس زمن میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے میرے بھائی پچھلے چھے مہینوں میں شباز شریف صاحب کتنی وڑانے بھر چکے ہیں گلگت بلتستان جانے کے لیے کتنے جلسوں سے خطاب کیا ہے کتنی انہوں نے وہاں جا کے عوام کے اندر اپنی کوئی منشور کو پیش کیا ہے یا کم از کم وہ جو بڑا مشہور لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پین کے بیٹھتے ہیں وہ بھی انہوں نے کچھ کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے آپ لاہور کے ایک حصے کی ریجنل پارٹی ہیں آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا آج آپ کی بتیجی بتیجی نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا شباز شریف منجاب کے لیڈر ہیں اس کے بعد ان کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا تو آپ کی یہ والی جو آرگومنٹ ہے یہ تو بلکل ہی زیر ہو جاتی ہے اس کے بعد بتیجی صاحبہ فرماتی ہیں شباز شریف صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوائے گے محترمہ نیب نے دو یا چار جون کو ان کا آریسٹ وارن نکالا تھا ان کے گھر جا کے ایک آریسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی یہ پہلے پنجاب کا شیر قلعہ بند ہوا اور پھر پتہ نہیں کس دروازے بھاگ گیا اور اگلے صبح لاہور ہائی کورٹ میں نمدار ہوا یہ پرانی بات نہیں ہے جون کی بات ہے اب سب لوگوں کو یاد ہوگی اس دن سے لے کے آج تک ایک لیگل بیٹل ایک قانونی جنگ چال رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جہاں نیب اپنے آریسٹ وارنٹ اور گراؤنڈ آف آریسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ وہ بالکل مناسب ہیں بالکل ٹھیک ہیں اور قانون کی روح سے ان کی گرفتاری بنتی ہے اور شباز شریف صاحب اپنی ایک بہت بھاری برکم قانونی ٹیم جنہوں نے بائی دوئے میرے اور آپ کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ مخل ڈالنے کوشش کرتے ہیں پچھلی ہیرنگ میں ڈیڑھ گھنٹا صرف آرگومنٹ یہ کیے میرے تو سینئر بھی ہیں ان کے وکیل کہ جی شہداد اکبر نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کیس کے بارے وہ نہیں چاہتے میں آپ لوگوں سے آ کے بات کروں ان کو بہت میں کھٹکتا ہوں یہاں پہ آ کے بات کرنے تو ادھر آپ خود کے دو تین ماہ آپ کا کیس چلا اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے کیس میں جب دیکھا اس میں شواید ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے تو انہوں نے آپ کی زمانت ریجیکٹ کر دی اب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق جہاں پہ آپ کی زمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گھرمنٹ کا گھٹ جوڑ ہے تو آپ کس کو پاکل بنانا چاہ رہے ہیں اب ہم کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو یہ آپ کو ریلیف نہیں ملا آپ کی زمانت اب آپ کو کیا سیلیکٹڈ قسم کی فیصلے چاہیے جب انہی ازاد عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کرتے ہیں اس کو آپ بہت سراتے ہیں اور بار بار دھوراتے ہیں آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دھورایا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کیا نہیں کہا ہمارے کیسز کے بارے میں یا نیب کے بارے میں تو آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول اور شباز شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور یہ تو بڑا سیلیکٹڈ قسم کا آپ کا اعتصاب کا اور انصاف کا اپنا میار ہے کہ آپ کو وہ اعتصاب قبول وہ انصاف قبول جس میں آپ بھریوزمہ ہو اور دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے دوسری جو اس کے اندر یہ ایک چیز انہوں نے کہی مریم صاحبہ نے کہ شباز شریف صاحب کو یہ بار بار دھراتے ہیں میں بھی آپ کی سمخ راشی اس لئے کرتا ہوں بار بار کہ یہ عوام تک بات جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا کیس ہے کیا مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دھرائیا کہ شباز شریف کو ان کے بچوں کے اساسے کی وجہ سے آپ ذرا غور کیجئے یہ وہی والی کاوش ہے بیانیاں بنانے کی جو نواز شریف کا کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نہل کر دیا گیا پوری دنیا جانتی ہے کہ شب نواز شریف صاحب کے کیا کرتوت تھے کس چیز کے اوپر ان کو کیا گیا اور ان کے اندر کیسز کیا تھے جو ویبن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ہل میٹل ہے یہ تمام کیسز لیکن بیانیاں پر آیا جاتا ہے کہ بچوں کا اسی طرح سے آج ایک کاوش کی گئی کہ شباز شریف کو اپنے بچوں کے اساسوں کی وجہ سے سرا سر غلط قانون آپ سے آپ کے بچوں کے اساسے کے بارے میں نہیں پوچھا نہ ہی نیب کا قانون نیب کا کیس ہے نواز شریف اور ان کے گینگ شباز شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں جس کو انہوں نے میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا تھا یہ میں ریفرنس اپنے ساتھ بار بار اس لے لے آتا ہوں کہ اس ریفرنس کے اندر واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ارگنائز منی لانڈرنگ گینگ یہ ارگنائز منی لانڈرنگ کر رہے تھے شباز شریف صاحب ارگنائز منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور اس میں کچھ اس کے علاقار ہیں اس کے اندر سولہ اکیوزڈ پرسنز ہیں سولہ ملزمان ہیں یہ علی بابا چالیس چور والا معاملہ ہے آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور سولہ چور ہیں علی بابا یعنی کہ شباز شریف اس گروہ کے سرغنہ ہیں اس گروہ میں ان کے اپنے بچے بیگم جن کا زاری بات ہے وہ گریلو خاتون ہے ان کا نام استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بینامی کمپنیاں بنائی گی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کرنے میں آپ کی معاملت فرام کی اور چار وہ لوگ ہیں جو اپروور ہیں کل ملا کے بیس جس میں سے سولہ اکیوز پرسنز ہیں چار وہ ہیں جو آپ کو جو اپروور بن گئے ہیں انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اب یہ کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو بچوں کا معاملہ الگ ہے خباہ شریف صاحب نے نہ صرف ان کے ایسٹس بیونڈ نون سوز یعنی کہ اپنی آمدن سے ہٹ کر اساسیں ہیں بلکہ انہوں نے یہ اساسیں منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں یہ کیس آمدن سے زائد اساسوں کے باقی تمام کیسز سے مختلف ہے کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آمدن سے زائد اساسوں کے کیسز میں ریورس برڈن آف پروف ہوتا ہے آپ نے صرف دکھانا ہے کہ اساسیں زیادہ ہیں بارے ثبوت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ میں نے جائز طریقے سے بنائے ہیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کی اساسیں زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اساسیں منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں اور وہ منی لانڈرنگ ہے ٹیٹیوں کی صورت میں جس میں آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی کوشش اپنے ہی دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کی کہ آپ باہر سے پیسہ گھما کے واپس پاکستان لائے اور اس پیسے کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کی اب شہباز شریف صاحب کے میں پرٹیکلر آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے شاید آج کہیں فرمایا بھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے شہباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگون کو منگلہ خرید کے دیا ولاز خرید کے دیئے گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے آپ نے تو صرف بچوں کے تو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اس طرح سے آئے کہ منظور پاپڑ والا محبوب ریڈی بان وہ پیسے بھیج رہا ہے ڈائریکٹ حمزہ کے سلیمان کے یا نصر شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی بچیوں کے اکاؤنٹ میں آپ خود چونکہ کافی بڑے شاتر انسان ہیں تو آپ نے دو اکاؤنٹ ڈالے بیچ میں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے جو پچپن سے زائد والیوم ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر بینکنگ ٹرانسیکشن لگی ہوئی ہے وہاں پہ شہداد اکبر یا شبلی فراز کے زبانی بیان نہیں ہیں کہ باہر سے اب مجھے ایک بات بتا دیجئے منظور پاپڑ والے کا یا محبوب ریڈی بان کا کیا تعلق ہے آپ کی پہلی زوجہ نصر شہباز صاحبہ سے وہ کیوں ان کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص ایک شخص ریڈی لگاتا ہے لاہور میں ہاکر ہے دوسرا شخص پاپڑ بھیجتا ہے پنزادر خان میں وہ کیسے ملینز آف ڈالرز آپ کی بیگم کے اور بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے چلیں بات اگر وہاں پہ رک جاتی تو میں کہتا کہ صرف شہباز شریف کی ذات تک کوئی بات نہیں ہے ان کے بچوں کا تھا وہ اپنے جبدار خود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حضور آپ نے وہی پیسے آپ کی بیگم کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اسی ڈیٹ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں جس ڈیٹ کو وہ ٹرانزیکشن آتی ہے اور آپ اس سے اگلے دنوں میں پھر اس سے مکانات دکانات اور گاڑیوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ بینفٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے یہ ہے ایک حصہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ ایک عام آدمی کا حق مارا ہوا پیسہ ہے یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے اس کی ایک مثال اس کمپنی کے اندر اس ریفرنس کے اندر ان بینامی کمپنیوں کی ہے جن کے اندر آپ کے ملازمین کے نام پہ وہ بینامی کمپنیاں بنائی گی وہ ملازمین ایڈمٹ کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا اب جو نسال ٹریڈنگ ہے راشد کرامی ملازم کے نام پہ جو اٹھارہ ہزار رپیہ کا ملازم ہے کروڑا رپیہ اس کی کمپنی میں آ رہا ہے کیوں کر آ رہا ہے اور وہاں سے وہ کیش کی صورت میں آپ کا ہی کیش بھائی نکال رہا ہے شویب کمر وہ اور منصور عباسی دونوں اس وقت نے آپ کی حراست میں اور وہی پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے نسال ٹریڈنگ کنسرن جو ان کی ایک نام کی بنائی ہوئی کمپنی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں تاکہ آپ کی یادہانی کے لیے چھوڑی جاؤں گا آپ کے ساتھ اب اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہاں سے پیسے نکال کے انہی کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں اب وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں نسال ٹریڈنگ کے اندر نسال ٹریڈنگ یاد رکھئے گا راشد کرامت مسیح جو ان کا شریف گروپ آف کمپنیز میں اٹھارہ ہزار کا ملازم ہے اس کے اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن دیکھئے اسلامباد کے ایک ڈیویلپر دو آزار تیرہ میں پینتالیس ملین بزریہ چیکس میں جمع کراتے ہیں فورٹی فائیو ملین یہ میں آپ کو پورا پیپر دے جاتا ہوں اس کے بعد علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزے بٹ صاحب دو ہزار بارہ میں پندرہ ملین بزریہ چیکس میں جمع کراتے ہیں رحمان گارڈن شیخ پورا کے بلڈر محمد مشتاق دو ہزار تیرہ میں گیارہ ملین اس میں جمع کراتے ہیں اس طرح سے ایک اور ڈیویلپر دو ملین دو ہزار پندرہ میں جمع کراتے ہیں پھر آپ ہی آپ ہی کی پارٹی کے سیف الملک ہو کر جو لوگ لاہور کو کور کرتے ہیں ان شخص کی نیک نامی سے اچھی طرح سے واقع ہوں گے وہ دس ملین دو ہزار چودہ میں جمع کراتے ہیں اسی اکاؤنٹ میں نسار ٹریڈنگ یعنی کہ کرامت مسیح کو اس کے بعد مسلم نون کے ہی نوابزادہ تائر الملک دو ہزار چودہ میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دو ہزار چودہ میں پندرہ ملین بزریہ چیک اسی نسار ٹریڈنگ راشد کرامت کی بینک میں ڈالتے ہیں اس کی جو نام کی کمپنی ہے اور اس کے کچھ دنوں بعد ان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے بیت المال لگا دیا جاتا ہے آپ شعباز شریف کہہ سکتے ہیں بھئی راشد کرامت جو تھا اٹھارہ ہزار کا ملازم اس نے لگایا ہوگا اس کو بیت المال کا مشیر بزیر اعلیٰ کا میرا کیا تعلق ہے اس سے پوچھو ڈرامے میں تو آپ کو پتا ہے نا شعباز شریف صاحب کتنے ماہر ہیں اسی طرح سے مسلم ویق نون کے ہی ایک چودری حارون کیسر ہیں دوہزار دس میں دس ملین وہ بھی راشد کرامت کو دے رہے ہیں اتنا چھا آدمی ہیں شعباز شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح کہ ان کے پارٹی کے ڈھائی ملین ملک مختار سانگا صاحب وہ دے رہے ہیں ایک اور سرکاری ٹھیکے دار قیسر لطیف ان کی جانب سے اکاون ملین کا چک دوہزار سولہ میں اسی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے راشد کرامت کی کنال سٹی سے آلکورٹ کے ڈیویلپر دس ملین دیتے ہیں اب یہ جو سارے ڈیویلپرز سرکاری ٹھیکے دار اور پارٹی کے عدداران آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں تو نیب تو آپ سے یہی سوال کرنا بنتا ہے نا یہی سوال تو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی ملازمین کی فرنٹ کمپنیاں ہیں پریپوزیشن بڑی واضح ہے ایک شخص چیف منسٹر پنجاب ہے اس کے دفتر کے اندر آپ کے ٹیکس کے دیئے پیسے سے دو ڈائریکٹرز ہیں ایک ڈائریکٹرز پلاننگ ہے ایک ڈائریکٹر سٹریٹیجی ہے نسار گل اور دوسرے ہیں صاحب ملک احمد ان دونوں کی دو کمپنیاں ہیں ایک یونٹا سٹیل ہے اور ایک جی این سی ہے دونوں کمپنیوں کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کوئی بزنس نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے صرف پیسے آکے گرتے ہیں آپ کے دفتر کے وہ لوگ ہیں اس کے بعد آپ کی ذاتی کمپنی کے اندر نسار گل کے نام پر نسار ٹریڈنگ ہے اس کے اندر کروڑوں روپے آتا ہے سرکاری ٹھیکے داروں سے بلڈر سے ڈیویلپر سے اور آپ کے پارٹی کے لوگوں سے پیسہ آتا ہے آپ کے پارٹی کے لوگ آکے اس چیکس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے پارٹی فنڈ میں وہ پیسہ دیا تھا پارٹی فنڈ کا پیسہ راشد کرامت کو جانا چاہیے تھا مجھے تو نہیں پتا تھا اب اس کے بعد اگر شباز شریف صاحب انگلی ہلا کے کہیں کہ میں نے دیلے کی کرپشن نہیں کی رٹ دوراتے جائیں کہ آپ نے دیلے کی کرپشن نہیں کی حضور والا ارموں کی ہے آپ کی کرپشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ دو طرح سے چار شیٹ ہوئے ہیں ایک شباز شریف صاحب آج آپ چار شیٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جہاں سے آپ کی پری بیل ریجیکٹ ہوئی آپ کی پری بیل پری ارس بیل ریجیکٹ ہوئی ایک ڈیو پروسس کے بعد ہوئی اس لیے آج کسی اور کو مرد الزام ٹھڑانا سرا سر غلط ہے اور کنٹمٹ آف کورٹ کے زمر میں آتا ہے اور دوسرا شباز شریف صاحب آج آپ کو دوسری چار شیٹ آپ کی اپنی بتیجی نے کی انہوں نے آپ کو چار شیٹ کیا کہ آپ مفامت کی سیاست کرتے ہیں تو ابھی آپ نیب کی جیل میں بیٹھ کے میں نے سنایا وہاں سو ہوتے ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کے آپ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آپ شاد ہے کہ آپ مفامت کی سیاست کرتے ہیں مجھے تو آج کی پریس کانفرنس کو دکھ کی نہیں وکٹری سپیچ نظر آئی بہت شکریہ یہ اس کے اندر سارے وہ موجود ہیں اس کے یہ رائٹ اپ ہے ان کے پورا حقائق نامہ کے نام سے یہ آپ لوگ لیں اس رائٹ سپیٹر پر پہلی دعا لیکن آخر آپ نے اپنی کو گفتار کرنے کے بعد ابھی تک سپیٹر کو اس سے آگا نہیں کی ہاں آپ پوزیشن ان سے یہ تک تک چاہلیے اس کی جان چھو تو کیا نواز شریف کی مسئل کو سامنے رکھتے ہوئے اون پر جمعات جی ایٹی بنی تھے اور پر یہ سامنے آئے گے جی میں دونوں سوال کے جواب آپ پہلا جہاں تک سپیکر والی بات ہے تو آپ کو اس میں نکالوں کی نکالی سے ہوشیار رہیے آپ جب آپ کی بیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو پریسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب جس ملزم کی بیل دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں پری اریسٹ بیل کی جب بھی ہرنگ ہوتی ہے تو ملزم کو ہمیشہ عدالت میں ہونا موجود ہوتا ہے اگر اس کی بیل ریجیکٹ ہوگی تو اس نے عدالت صحیح عریسٹ ہونا ہے جیسے ہی عدالت سے عریسٹ ہوگا تو سپیکر کو انفارم کر دیا جاتا ہے یہ یاد رکھئے کہ یہ ہرگز ایسے نہیں ہے کسی قانون میں اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے کہ اجازت لینی ہوگی آپ کسی بھی کرنیل انویسٹیگیشن کے اندر عدالتی کام کے اندر ہر سپریشن اف پار ہے عدلیہ اپنی جگہ ہے مکننہ اپنی جگہ ہے اور لیجسلیچر اپنی جگہ ہے تو اس لیے سپریشن ہے انفارم کرنے کے بعد وہ انفارم کر دیا جاتا ہے سپیکر کو کہ جی ان کو ارسٹ کیا گیا اس چیز کے لیے ایک تو سوال یہ ہو گیا دوسرا جو آپ کا سوال ہے میرے بھائی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج انہوں نے بڑا اس کے اوپر اپنے پریس کانفرنس میں بات کرنے کی کوشش کی دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کس بیسز کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ایک ریپورٹ آتی ہے ایک اخبار میں ریپورٹ چھپتی ہے جو کہ میری نظر میں ایک متنازہ اور ون سائیڈ ہے لیکن اس کے باوجود آسمان باجوا صاحب نے ایک بڑا ڈیٹیل ریسپونس دیا اب اس کے بعد ڈیٹیل ریسپونس دینے کے بعد آپ کے پاس تمام فورمز کھلے ہیں آپ اس چیز کو لے کے آپ کوئی شہری یا وہ ریپورٹر بھی جس نے یہ کیا ہے وہ یہ معاملہ لے کے نیب کے پاس بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو ان میں سے کسی ادارے کے اوپر یقین نہیں ہے تو جس طرح ہم لوگ عدالت میں گئے تھے جی ایٹی نوازشریف صاحب نے تو نہیں بنائی تھی سپریم کورٹ نے بنائی تھی پہلے آپ کوئی پروبابل کیس تو لے کے آئیے پہلے کوئی رونگ ڈوئن تو لے کے آئیے جہاں تک جورس ڈکشن کی بات ہے تو وہ لیگل کوئیس چین ہے دیکھنا پڑے مثال موجود ہے آپ کوئی بھی انسیڈنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہمیں پتا ہے کیونکہ تحریک انصاف اعتصاب کی بات کرتی ہے تو ہمیں زیادہ کڑے اعتصاب سے گزرنا پڑتا ہے ہماری اکاؤنٹی بلیٹی زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ بھی کرتے ہیں عوام بھی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور کسی حکومت کی مثال آپ کو نے ملتی کہ حکومت بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کی ناصف انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیسز بھی فائل ہوتے ہیں ریفرنس بھی فائل ہوتے ہیں اور ان کو جواب دی کرنی پڑتی ہے پاکستانی تحریک انصاف کا ایک سمپل سا فامولہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی لیگل فورم کے اوپر سوال اٹھے گا تو آپ کو جا کے جواب دینا ہے پانچ سو لوگوں کا جتھا لے کے نہیں جانا آپ کے ویسے یہ کہتے ہیں کوویڈ ہے کوویڈ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں تین پیشیوں کے اندر یہ ادھر سے کیوں آتی ہیں بھارکو سے کیوں آتی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھارکو میں پہلے ٹریفک بند کروا دیتے ہیں پھر پانچ سو بندہ لے کے ہائی کورٹ آ جاتی ہیں ادھر کوویڈ نہیں ہوتا شباہ شریف صاحب جو ایک لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پین کے تقریر کرتے ہیں آج وہ ہزار بندہ لے کے لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے وہاں کوویڈ نہیں ہو رہا تھا اتنا زیادہ تضاد ہے ان کی باتوں کے اندر یہ تو سب آپ کے سامنے خطرہ ہے حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے حکومت آلہ سطح پر بارائی سطح پر بہت بڑھے پڑھے گا بہت اچھے سطح گاؤ لیکن عوامی سطح سطح پر اللہ مختبئے ہیں لوگ زندگی حکومت کی کشم پشم پر سے نیجے زندگی گزار رہے ہیں اس پر توجہ دینا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور رائے عامہ کا فبر دروس ترکھنا بہت ضروری ہے دیکھیں اپنے مندبی انڈام کو پہنچ جائے دیکھیں میں آپ سے اس کا بہت جواب دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے اور پرائم میسٹر عمران خان جس کنسسٹنسی سے جس جذبے سے وہ ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر ایک ہی چیز جو کہ اس وقت اگر ہمیں تھوڑا سا وہ کر رہی تھی اور اس میں آپ انشاءاللہ بہتری آئے گی وہ تھی کہ مہنگائی اب ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس جو ماضی کے گناہ ہوں تو وہ ان کا بوجھ جتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات اولادیں بھی اس کو نفاتی رہتی ہیں بالکل یہ ہماری کوشش ہے ایکانومی بہتر ہو رہی ہے ہماری چیزیں دوبارہ کھڑی ہو رہی ہیں دنیا میں کوویٹ کے بعد جس طرح سے ایکانومی دھشکا لگا ہے اللہ کے فضل سے ہماری ایکانومی کو اتنا دھشکا نہیں لگا اور ہماری ایکانومی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہی ہے اور مضبط اشارے آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جب اس وقت میں جب یہ معیشت کو جو کرونا کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں اسی وقت جو ہے تو یہ اپوزیشن کا فرض نہیں بنتا یہ ان کا ملک نہیں ہے ملک اس وقت ہوتا ہے جب صرف اقتدار میں ہو کہ وہ یہ جو بے یقینی پھیل رہے ہیں یہ جنوری کی ڈیٹس اور فروری کی ڈیٹس اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا ہوگا کیا نقصان ہوگا ملک کو کیا نقصان ہوگا کوئی آپ کے ملک میں انویسمنٹ کرنے آئے گا کوئی جو کاروبار ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں گے اس طرح کی انسرڈنیٹی کرنا اس قسم کی بے یقینی کرنا جس میں کوئی انویسمنٹ نہ ہو سکے یہ ہے دشمن یہ ان کو نہیں اس بھئی سوال ہوگا جواب دیں گے اگر مطمئن نہیں ہوں گے اندر ہوں گے اگر مطمئن ہوگئے تو باہر ہوں گے کسہ ختم اب انہوں نے اس پورے ایشو کو کرپشن کی ایشو کو چھپانے کے لیے اس کو اپنے جو جو فانیشل جو ان کے ایسپیکٹس ہیں ان کو مقور دینے کے لیے یہ سیاست کو استعمال کر رہے ہیں کبھی کیا دھمکی کبھی کیا دھمکی یہ بنیادی طور پہ اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں آپ مجھے بتائیں نا کوئی مانگے بارو ہے آنگامی پتوز کچھ ریلیف کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کیا یہ پرانے ماجی کی طرح ہو گا دو ماہ بعد شہباز شدی پائے رہے اور کہیں گے کہ نیا کو کچھ نہیں ملا تو اس حوالے سے آپ اس کے اندر جو شوائد موجود ہیں وہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب تو چلیں ان کے پاس بڑا وقت ہونا ہے نہیں خوشی کی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی بڑی دکھ کا مقام ہے بارک کیف اس ملکی پارٹی ہے بہت سارے لوگوں کے لیڈر بھی ہیں میں تو آج آج مریم صاحبہ نے بڑی بار بار کہا ہر دفعہ اپنے چیزوں میں یہ بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ ایکسپیرینس کا کرائٹیریا کیا ہے ایک شخص جو بیس سال سے زائد اس نے انٹرنیشنل آتھریٹ رہا کرکٹ کھیلا پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا پھر پاکستان کا ایک ناممکن کام رفائی سیکٹر کے اندر سب سے پہلا کینسر اسپتال جو ستر فیصد سے زائد فری علاج کرتا ہے وہ بنایا پھر نمل یونیورسٹی ایک گاؤں میں جا کے دور افتادہ علاقے میں اسکائبلش کر دی جو ریڈفور یونیورسٹی کی ڈگری دیتی ہے پھر اسی کینسر اسپتال کا تین شہروں میں جال بلایا میرٹ بیس ہے اس کے اندر عمران خان کی اپنی سفارش نہیں چاہ سکتی کینسر اسپتال اس چیز کے سب آپ گواہ ہیں اس کے بعد بائیس سالہ سٹرگل کی پولٹکس میں اکیلے بہت دفعہ ایسے وقت آئے ان کی پولٹکس میں جب عمران خان صاحب اکیلے رہ گئے اپنی پارٹی میں لیکن وہ سٹرگل کی ان سب چیزوں کے باوجود یہ کہنا کہ نہیں ہے اب اس کے برقص دیکھیں جو کہہ رہے وہ کیا کر رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب یہ سارے کام کر رہے تھے تو یہ بچی کیا کر رہے تھی پری میڈیکل میں کیا خود بھٹ کر رہے تھی میڈیکل یونیورسٹی میں جانے کے لیے پورے ملک کا انتظام جو تھا وہ اس چیز پہ لگا ہوا تھا کہ اس طریقے سے یہ بچی جو ہے ڈاکٹر شبلی صاحب نے ٹھیک ہے کہ دیکھیں اگر یہ کرائیٹیریا ہوتا کہ آپ کا باپ وزیراعظم رہا ہے تو آپ کو کل بننا چاہیے تو شبلی صاحب کو بہت بڑا شائر ہونا چاہیے کیونکہ فراز سے تو آگے کوئی نہیں تھا تو یہ کون سا کرائیٹیریا ہے ایسے لوگوں کے موں سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی دیکھیں یہ جو دوسرا کام ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیب کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کیونکہ جتنی بڑی کریٹیسزم نیب کے اوپر ہوتی ہے وہ وہ اتنی بڑی ایشو نہیں ہے مین چیز ہے کیسز کے اندر پروسیکیوشن سکسیسفل ہونا نیب کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ قانون بناتا ہے آج سے پہلے نیب ازاد نہیں تھی لیکن الحمدلللہ وہ اپنے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ نیب ازادی سے اپنی کام کر رہی ہم نے اس دور میں آتے سات سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ نیب کے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا ان کا بجٹ اپنے مالی احلات تنگ ہونے کے باوجود انویسٹی گیٹنگ ایجنسیز پروسیکیوٹی ایجنسیز کو ہم نے ان کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے اب بھی ہم شکر گزار رہے ہیں سپریم کورٹ کی انٹروینشن کی وجہ سے نیب کی کورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اب کوئی ویزن نہیں رہ جاتی نیب کے پاس یہ کہنے کے لیے یہ سکسیسفل نہ ہو ہماری یہ امید ہے سکسیسفل ہو اور سویفٹ ہو جلدی ہو تاکہ یہ ایک چیز کی بات ختم ہو اگر یہ شہباز شریف صاحب واقعی سچ تو ثابت ہو جائیں لیکن اگر نیب کے کیس صحیح ہیں تو ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے بہت شکریہ شکریہ رفاقی وزیر اطلاع تنشریات سینیٹر شبلی فراس اور ان کے ساتھ موجود ہیں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں کہنا ان کا یہ بھی ہے کہ امانداری اور صحیح طریقے سے پیسہ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب منی لانڈرنگ کی جائے تو پھر اس طرح کی سزائیں ملتی ہیں اور عدالت جو ہے وہ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کرتی ہے لیکن نون دستان کے انتخابات سے کوئی تعلق نہیں